موسیقی گزشتہ دنوں وفات پا جانے والے دولت منترین پاکستانی سیٹھ عابد کون تھے ان کا کاروبار وجہ شورت اور خدمات کیا کیا تھی یہ ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ اپریل 1958 کی بات ہے لہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی کے ائرپورٹ پر روک لیے جاتا ہے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے قبضے سے سینکڑوں تولے سونا نکل آتا ہے جس کے بعد کراچی کے کسٹم حکام ایک پریس ہینڈ آؤٹ جاری کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس شخص کے قبضے سے دو ہزار تولے سونا پکڑا گیا ہے جس کے بعد یہ شخص خود ہی کسٹم حکام کی تصحیح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب اس سونے کی مقدار دو ہزار نہیں بلکہ پورے تین ہزار ایک سو تولے ہے لیکن جلد ہی اس شخص کو رہا کر دیا جاتا ہے یوں رفتہ رفتہ یہ تاجر پاکستان میں گولڈ کنگ اور لومڑی جیسے مکار بھیس بدلنے کے ماہر اور ایک غیر معمولی پر اسرار شخص کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے یہ شخص اور نہیں بلکہ سونے کی سمگلر میں بھارت کی اجارہ داری ختم کر کے پاکستان کو برتری دلانے والے سیٹ عابد تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی تاریخ کے اگر ابتدائی تیس پینتی سالوں میں کسی بڑے مجرم اور سمگلر کو تلاش کیا جائے تو سیٹ عابد کے مقابلے کا کوئی دوسرا شخص دور دور تک دکھائی نہیں دے گا لیکن سیٹ عابد کس طرح ایک سمگلر سے ایک مخیر شخص اور پھر نیشنل ہیرو بن گئے یہ پر اسرار معمول آج تک لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے سیٹ عابد کے والد نے انیس سو پچاس میں کراچی میں سونے کا کاروبار شروع کیا اپنے والد کے ساتھ کاروبار سوالتے ہی سیٹ عابد نے سمگلنگ کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہوئے یہ سوچ لیا تھا کہ انہیں ایک دکان تک محدود نہیں رہنا بلکہ سرحدیں پار کرنی ہے جس کے لیے انہوں نے مکمل پلان تیار کر لیا انہوں نے کراچی کے ایک ایسے ماہیگیر کی خدمات حاصل کی جو دبائی سے سونا سمگل کر کے لاتا تھا ادھر سیٹ عابد نے اپنے آبائی علاقے کسور اور سرحدی علاقوں میں مقیم گھر کی ڈیال اور اوان برادری کے لوگوں کو سونے کی سمگلنگ کی ایک فرنچائز بنا کر دی یوں سیٹ عابد کا نیٹورک دبائی سے کراچی کراچی سے پنجاب کے سرحدی علاقوں اور وہاں سے دلی تک پھیل گیا سیٹ عابد نے اپنے رستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومتی شخصیات اور کئی اداروں کے افسران سے بھی میل ملاپ کر لیا دبائی میں سیٹ عابد کے بہنوئی حاجی اشرف نے اس نیٹورک کو سبھالا ہوا تھا دبائی سے کراچی سمگلنگ کا کام قاسم بھٹی نامی ایک ماہی گیر کرتا تھا اور ادھر پنجاب سے سونا ڈلی سمگل کرنے کا کام حاجی اشرف کا ایک داماد غلام سرور کرتا تھا جو ڈلی کے سونے کے مشہور تاجر ہربنس لال کے ساتھ تعلقات قائم کی ہوئے تھا جبکہ بریٹش ائر ویز میں کام کرنے والا ایک ملازم چارلز میلونی سونا لندن پہنچانے میں ایک سہولتکار کا کام کرتا رہا یوں یہ نیٹورک برطانیہ تک پہنچ گیا ہر سال حج پر جانے والے سیٹ عابد نے سعودی عرب میں بھی وہاں کے شیخ آپریٹرز کے ساتھ معاملات ٹیک کر لیے اس سارے سلسلے میں سیٹ عابد کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہندوستانی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے 1963 میں ایک خبر شائع کی جس کے الفاظ یہ تھے پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری جانب سیٹ عابد دلی لہور کراچی طبئی اور لندن میں اپنے کاروبار کی وجہ سے پاکستان کی دولت مند ترین شخصیات میں شمار ہونے لگ گئے تھے پھر ظلفکار بھٹو کی حکومت آئی بھٹو نے سیٹ عابد کی غیر قانونی اور مجرمانہ حیثیت کو ناپسند کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کی ٹھان لی جس کے لیے پہلے لاہور میں واقع ان کی رہائشگاہ پر 1974 میں ایک بہت پڑا پولیس آپریشن کیا گیا اور اس دوران اس گھر سے سوہ کروڑ روپے کی کرنسی چالیس لاکھ روپے کے زیور بیس لاکھ روپے کی سویس کھڑیاں تین گاڑیاں جبکہ درجن بھر گھوڑے اپنی تحویل میں لے لئے گئے لیکن سیٹ عابد پولیس کے ہاتھ نہ آئے بھٹو نے ان پر انٹرنیشنل سمگلنگ کا کیس کرتے ہوئے ان کے لیے خصوصی ٹریبنل قائم کیا تاہم سیٹ عابد ٹریبنل کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے جس کے بعد سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا گیا اس آپریشن کے لیے فوج پولیس رینجرز اور نیول گارڈز کی چھاپا مار ٹیمیں تشکیل دی گئیں لیکن کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مار کر بھی غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں ہی برامند ہوئیں انیس سو ستتر میں جرنل زیا کا مارشل لا لگتے ہی سیٹ عابد نے فوجی حکومت کے سامنے خود ہی سرنڈر کر دیا اور اپنے پکڑے گئے اساسوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا یہی سے سیٹ عابد ایک مخیر اور سماجی شخصیت کے روپ میں سامنے آئے انہوں نے دو سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی خطیر رکم دی انیس سو چھاسی میں پارلیمنٹ میں بحث کے بعد ایف بی آر نے سیٹ عابد کو ان کا اکتیس سو تولے سونا واپس کر دیا جو اٹھائیس سال پہلے ان سے کراچی ائرپورٹ پر تحویل میں لیا گیا جس کے بعد سیٹ عابد نے گنگے بہرے بچوں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا اسی طرح انہوں نے جاوید میاداد کا نیلامی کے لیے پیش کیا گیا وہ بیٹ پانچ لاکھ روپے دے کر اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا جس سے میاداد نے شارجہ میں بھارت کے خلاف آخری گین پر چھکا مارا تھا جبکہ خود عمران خان نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سیٹ عابد نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے بڑی رقم چندے میں دی تھی دوستو اب ذکر کرتے ہیں ان چند دلچسپ باتوں کا جو سیٹ عابد سے منصوب کر کے مشہور تو کر دی گئیں لیکن وہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ اس بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکت مثلا سیٹ عابد نے کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر چھاپنے کے بدلے پاکستان کا سارا کردہ اتارنے کی پیشکش کی تھی اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ زیاہ کے دور میں حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سیٹ عابد نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درامد کرنے پر پابندی آئیت کی تو یہ سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا کچھ لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کی کہ جب بھٹو نے سیٹ عابد کے لیے مشکلات کھڑی کی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم ان کی بیٹی اور پاکستان کی سابق وزیراعظم شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کو لندن میں اغوا کروا لیا تھا اور سب سے مشہور ہونے والی بات تو یہ تھی کہ امریکہ سے ڈاکٹر قدیر خان کو کنٹینڈر میں پاکستان سمگل کر کے لانے والے سیٹ عابد ہی تھے سیٹ عابد تاریخ کا ایک ایسا پرسرار کردار اور انکھلا راز تھا جسے اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی نہ پاسکا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ اگلی ویڈیو تک کیلئے گا